تو نمسکار دوستو پھر سے سواگت آپ کا ایک ہماری نئی ویڈیو پر جس میں آپ کو کچھ نئی جانکاری دی جائے گی اپنے پرانے اتیاز کے بارے میں مانو اتیاز کے بارے میں تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہومو ہبلیس جو آپ نے نام سنائی ہوگا ہومو ہبلیس تو ہومو ہبلیس کا میں کچھ تین پوئنٹ لوں گا مین مین جو کہ ان کے بارے میں ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو میں وہ پوئنٹ تو وہ پوئنٹ آپ کو سننے ہیں تو ویڈیو پر بنے رہے ہیں انہیت آپ ویڈیو چھوٹ کر جا بھی سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگی اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں زیادہ ٹائم نے بیکار کرتے ہوئے تو فرسٹ پوئنٹ ہے جو ہمارا ہومو اور ہبلیس کونسی بحاظہ کے ورڈ ہے یہ اگر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے فرسٹ پوئنٹ ہے ان کا کونسی بحاظہ کے ورڈ ہے یہ ان کو لیٹن بحاظہ ہے اور یہ میں لیٹن بحاظہ میں جو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہومو کا مطلب ہوتا ہے ہیومن مانو ہومو کا عرد ہومن ہومن اور نو اور ہبلیس کا عرد ہوتا ہے او جار او جار مینز آپ کے جیسے میکنیکل انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ او جار اور یہ تو ہو گیا ہمارا فرسٹ پوئنٹ تو ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ پوئنٹ کی طرف جو کی ہے اس کا پورا مطلب کیا ہوا ہومو ہیبلیس کا تو ہاں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا عرد ہیہ ہوا کہ یہ پہلی او جار بنانے والی پرجاتی تھی جو مانو کی سب سے پرانی آدھی مانو کال کی جو لوگ تھے ان میں یہ ہومو ہیبلیس تھے پرجاتی جو سب سے پہلی پرجاتی تھی جنہوں نے ہتھیار بنائے تھے جہاں دوستو جنہوں نے ہتھیار بنائے تھے وہ یہ پہلی پر جاتی تھی تو جہاں دوستو اس کو جو سائنٹسٹ مانتے ہیں اس کو پہلی مانو پرجاتی شفک آرم گیا تھا اس کو پہلا مانو مانا گیا تھا فاسٹ ہیومن جی ہاں دوستو تو ہم میں تیسرے پوائنٹ کے طرف چلتا ہوں تو یہ جو جن کے بارے میں تھرڈ پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اس سے پہلے ایک کام کر دیجئے میرا چھوٹا سا آپ پس لائک بٹن ہٹ کر دیجئے جس سے کہ میں آپ کے لئے ویڈو لا رہا ہوں تو مجھے تھوڑا موٹیویشن بھی ملے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تھرڈ پوائنٹ تو یہ ایک سے دوسرے پتھر کو مار کر اس میں چوٹ مار کر یہ اوزار بنا سکتے تھے انگڑ سے اوزار بنا سکتا تھا یہ جو مانو تھا یہ انگڑ سے اوزار بنا سکتا تھا تو چیئے ہاں دوستو میں نے آپ کو یہ تین ہوم ہیویلیس کی کچھ خاص تین پوائنٹ بتائیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگا ہو آپ کی کچھ نولیج میں آیا ہو آپ کی نولیج میری جو میں نے بتایا آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے تھینکس دوستو آپ میری ویڈیو دیکھنے آئے